السلام علیکم میں ہوں قرآن علیہ وسلم رات کے اس پہر رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریس کانفرنس نے دماغ گھوما دیا سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخری لوگ سمجھتے کیا ہیں عوام کو عوام بے وقوف ہے عوام سمجھتی نہیں ہے آپ انہیں ڈر آ رہے ہیں دھمکا رہے ہیں خاموش کروا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی ہے اور کہتے ہیں کہ عوام ڈراما کر رہی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہے ہیں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے صرف آپ نے اپنی نظروں پر اپنی چشمہ جو آپ نے لگایا ہویا ہے اور جو اپنے میڈیا کو اپنے بلیک آؤٹ کیا اور جو آپ اپنی نظروں سے لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں اپنا پوائنٹ آف یو دکھانا چاہ رہے ہیں ہر شخص بے وقوف نہیں ہے سر جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جیل میں گز کر پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ ریپ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ وہ ان کا پلان تھا اور یہ ڈراما وہ کرنا چاہ رہے تھے اور آپ عوام کو پہلے سے خبردار کر رہے ہیں کیا کیا ہے کس چیز کو کبر اپ کیا ہے آپ نے ایسا کیا کیا ہے خواتین کے ساتھ کیا کر دیا ہے آپ نے جس کو کبر اپ کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہی ہے ہم بے وقوف نہیں ہیں پہلے تو یہی بات حضم نہیں ہو رہی تھی کہ ایک کور کمانڈر ہاؤس تک عوام پہنچ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے گراو جلاو بھی کر دیا آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو مشتعل جس نے کیا تو جناب اپنے بندوں کو پکڑو جو ہمارے اندر گھس کر ہمیں مشتعل کرتے رہے جو عوام کو مشتعل کرتے رہے اور انہیں اس نہج تک پہنچا دیا کہ وہ جا کر املاک کو جلا دیں وہ جلا ہی نہیں سکتے میں مان ہی نہیں سکتی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس طرح سے کریں گے ستائیس سال کی ان کی پوری جرنی ہے کبھی اس طرح ایسے بہت بڑے واقعے بہت زیادہ واقعات ہوئے ہیں لیکن کبھی بھی وہ نہیں کر سکتے زیادہ زیادہ روڈ پہ وہ ٹائر جلا سکتے ہیں یا کچھ اس طرح کی حرکت وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے کیونکہ عمران خان صاحب نے کبھی بھی جیسے اگر کرتے تھے احتجاج بھی تو دو روڈز ہوتی ہیں آنے جانے والی جو ایک روڈ پہ کرتے تھے کہ دوسرا بلوک نہ ہو لوگوں کو پریشانی نہ ہو جو انسان اتنا زیادہ خیال رکھتا ہوں ہر چیز کا کہ گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے اور اپنی یہ سب چیزیں ہماری ہیں پروپٹی ہماری ہے فوج ہماری ہے ہر چیزیں ان لوگوں کے ساتھ ان کو خاموش کروانے کے لیے آپ لوگ اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ پولیس نے خواتین کو کس طریقے سے گرفتار کیا کیا ہم نے نہیں دیکھا کون سی زمان آپ لوگ انہیں خواتین کے ساتھ استعمال کی کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پولیس والوں نے کس طرح سے خواتین کو جنسی طور پر حراسہ کیا وہ ویڈیوز ہیں وہ ویڈیوز ہیں جہاں پر آپ کے پولیس کے نوجوان برہنہ ہو کر اپنے جنسی آزا دکھا رہے ہیں خواتین کو اور اب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے افراد اندر گز کر یہ سب کچھ کرنے والے تھے ظلم اتنا کیجئے جو برداشت کر سکیں اللہ تعالیٰ ان تمام عورتوں کو اور لڑکوں کو بھی حفاظت میں رکھے جو آپ سب کی آپ کی قید میں ہیں اس وقت فیرون بن گئے آپ لیکن آپ کو یہ یاد نہیں شاید کہ موسیٰ کی آنے کے خوف سے فیرون نے ہر ہر لڑکے کو زبا کروا دیا تھا لیکن پھر بھی موسیٰ آ کے رہا اور موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے فیرون کی گود میں ہی پلوایا یہ رب سے ٹکڑ لینے والی بات ہے عمران خان صاحب کلمہ کی بات کر رہے ہیں کلمہ بلند کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بات کر رہے ہیں وہ اس بیانیوں کو ریوائیو کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام کی نام پر بنا تھا یہ ملک اگر ان عورتوں کو معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے جتنی قربانیاں دی تھی اس ازادی کے لیے کہ عورت اپنی زبان بھی نہ کھل سکے گھروں سے پریشر آنے لگ گیا کہ چپ رہو آس پاس والے بولتے ہیں کہ چپ رہو کہ چپ رہنے سے خاموش رہنے سے کل کو کوئی اور عورت ہو رہی ہے کل آج وہ عورتیں ہو رہی ہیں کل کو یہ ہمارے گھروں میں گھوس جائیں گے کل کو رانہ صاحب آپ کی ماں بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی آپ کو کیا لگتا ہے آپ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں آپ کی تو اپنی ماں بیٹیاں بھی محفوظ نہیں رہیں گی یہی پولیس والے جب آپ کے ساتھ کریں گے تب آپ کو پتا چلے گا تب آپ کے ساتھ کریں گے